ہلو گائیس کھوڈ مارننگ ویڈیوز کیسے ہیں آپ لوگ سبھی لوگ بہت جاتا اچھی ہوں گے کیونکہ ہماری یوٹیوب فیملی ہے اگر وہ ہیپی رہتے ہیں تو ہم بھی ہیپی رہتے ہیں ہمارا دن روٹین ہے نا وہ اس سمیں کب ساڑھے دس بجرہ ہے دس بجر کیا ہے تو اب میں اٹھ چکی ہوں اور میں نے برس وغیرہ کر لیا کیونکہ ابھی میں نے نہایا نہیں ہے تو میں برس کر چکی ہوں اور برس کرنے کے بعد میں اب میں چائے پیوں گی تو چائے ناستہ ہونے کے بعد میں پھر میرا میڈیشن وغیرہ مجھے لینی ہوگی کیونکہ میری جو فیکچر ہو چکا ہے تو اس لیے میری میڈیشن وغیرہ چلتی ہے تو مجھے میڈیشن وغیرہ بھی لینی ہے گائیس تو آپ لوگ بھی آئیے اور چائے پی لیجئے آکے ناستہ کر لیجئے کیونکہ میرا تو ٹائم ہو گیا ہے چائے ناستہ کا تو میں چائے پیوں گی اور ناستہ کرنے کے بعد میں میں اپنی میڈیشن دوں گی تو چلو چلتے ہیں کیتے ہیں چائے بہت زیادہ تیج باریس ہو رہی ہے سو بے سے پانچ بجے سے سیج باریس شٹارٹ ہو گئی تھی پانچ بجے سے لے کے اور اب ٹائم گیارہ بج رہا ہے گیارہ بجے تک باریس بہت زیادہ تیج ہو رہی ہے اور لگاتار ایسے ہی ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ تیج باریس ہے سفرسکرگاھیں ایک نائٹ میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے میرے پیر میں یہ زیادہ سفر آتا ہے اور عجیب سا لگتا ہے نیند نہیں آتی ہے اور اسے لگتا ہے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے کچھ تیز سے خجلہ ہو اتنی تیز سے خجلی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ اندر کاٹ رہی ہے بہت زیادہ دکت دی رہی ہے پیروں میں اور ایتما پسینہ سا آجاتا ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے سارا اتار دو سب کچھ فیب دو اگر اتارنے والی چیز ہوتی نا تو ہر کوئی اتار بھی دیتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تینشن دیتا ہے اور اتنا زیادہ ہے اس میں خجلی اور اندر سے لگتا ہے کچھ کاٹ رہا ہے کاٹنی جیسے زیادہ لگتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے پر مجبوری ہوتی نا پہننا کیونکہ اگر نہیں پہنیں گے تو پہن نہیں ٹھیک ہوگا ہم لوگوں کہ یہی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ اگر نہیں پہنیں گے نا تو ٹھیک نہیں ہوگا اور سچ بتاؤنا تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں میں اس کو لے کے اپنے پیر کو لے کے کہ میں کیسے بھی جلدی سے یہ ٹھیک ہو جائے اور میں پھٹا پھٹ سے چلنے لگوں پھٹا پھٹ سے پہلے جیسی ہو جاؤں تو میں اس کو ہمیسہ یہی سوچتی رہتے ہیں یہ کب ٹھیک ہوگا یہ کب ٹھیک ہوگا تو دیدی بولتی ہے کہ ہمیسہ اس میں ہی دماغ لگائے رہتے ہو تب ہی نہیں جلدی ٹھیک ہو رہا ہے تو میری دیدی نے یہ بولتی ہے کہ ہر چیز کو اوائٹ کرنا سیکھو چیزوں کو اندیکھا کرنا سیکھو تب ہی کچھ چیزیں جلدی ٹھیک ہوں گی اور میں ہوں کی کیا کروں سب لوگ تو بجی رہتے ہیں میں رہتے ہوں فری اور کچھن کا بھی کام نہیں کرتی گھر کا بھی کام نہیں کچھ بھی کر پاتے ہوں کر ہی نہیں پاتے ہوں تو بیٹھے بیٹھے بس پیر ہی دکھتا ہے اپنا تو میں اس کو لے کے نا اتنی زیادہ ٹینشن میں رہتے ہوں کہ کب وہ ڈیٹ آئے گی جب یہ میرا پلایشٹر کھولے گا اور کب میں جلدی سے چلنا سٹارٹ کروں گی کیونکہ جو پیر ہے یہ بہت تینشن دے رہا ہے سچی والا بہت بڑا والا تینشن دے رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور ہوتا ہے دن تو کٹ جاتا ہے جسے وٹ رات نہیں کٹتی ہے کیونکہ رات کو سب سو جاتے ہوں میں اکیلے جاتی ہوں اور اس میں جب درد ہوتا ہے خجلی ہوتی ہے اندر سے لگتا ہے جیسے کچھ جن کو کاٹ رہی ہے تو اتنی اُلجھن گھبرات سی ہوتی ہے لگتا ہے ایسے کہ کیا کریں اب کیسے اس کو ٹھیک کریں تو انگلیوں سے ایسے ایسے کرتی رہتی ہوں بیٹھ کے کہیں باہر سوستنگ کی جاؤں باہر تھوڑا سا ٹھل ہوں پھر ٹھل ہی نہیں پاتی ہوں ٹھلنے کے لائک ہی نہیں ہوں تو کیا کروں مجبوری ہو جاتی ہے کہ میں چل نہیں سکتی تو پھر کیا کروں اپنی پرو پہ ایسے ایسے کرتی رہتی ہوں اس کو لے کے اور کیا بتاؤں پلاسٹر چڑھنا کتنا بڑا مسکل ہے بھائی میں تو سوچتی ہوں پہلے میں لوگوں کو دیکھا کر دیتے کہ لوگوں کے پلاسٹر چڑھ جاتے ہیں تو سوچتی تھی کیسے دیکھتے ہو کیسے چھیلتے ہو کیا ان کو فیل ہوتا ہوگا لیکن آج میں اس جگہ پر کھڑی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کی پلاسٹر چڑھنے کے بعد کتنی مسکلیں آتی ہیں کتنی پروپلم ہوتی ہیں انسان سیلپ ڈیپینڈ نہیں ہو پاتا ہے دوسروں پر ڈیپینڈ رہتا ہے ہر چیچ کے لیے فیملی ہے تو کر رہی ہے اگر آدھروائیس آپ کہیں بہا رہے ہیں تو کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے وہاں پہ کوئی کرنے والا نہیں ہے آپ کو خود ہی سب کچھ مینیج کرنا پڑے گا خود بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہی پروپلم جب میں سوتی ہوں کہ جو لوگ چل نہیں پاتے ہیں جن لوگوں کے پیروں میں پروپلم شروع سکریٹ ہوتی ہے وہ لوگ نہیں چلاتے ہیں ان کے دل سے پوچھو کیا بیٹی ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ ساید ہمیں ایک دو مہینے میں ہم چلنے لگیں گے لیکن جو لوگ بلکل نہیں چل پاتے ہیں ان لوگوں کے دل پہ کیا بیٹی ہوگی میں اس چیز کو سچ بتاؤں تو ایکسپلین ہی نہیں کر پاؤں گے اور جو لوگ اس سچویشن سے کجرتے ہیں جو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جہنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو دل پر کیا دیتی ہوگی تو بھگوان ہمیشہ سب کو اچھا رکھے ٹھیک رکھے اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں فٹا فٹ سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں اور جلدی سے چلنے لگوں اور ملتی ہوں نیشٹ ویڈیوز میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور اب لاشا بلوگ کے ساتھ میں بنے رہیے تب تک کے لئے بائی بائی